اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہیں تو دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عمران خان کی حکومت کی وہ غلطیاں جو وہ نہ کرتے تو آج شاید حالات ایسے نہ ہوتے وزیراعظم عمران خان کی وہ چار غلطیاں جو انہیں عدم اعتماد تک لیا ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنے جلسوں میں عمران خان صاحب ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ وہ ملک سے بدنوانی کا مکمل خاتمہ کریں گے اور عوام کو ایک نیا پاکستان دیں گے جہاں دوسرے ممالک سے لوگ نوکری کی غرص سے آئیں گے سننے میں تو یہ ایک جنت کا نظارہ لگتا ہے بے شک پاکستان ایک بہت ہی مشکل محلے سے گزر رہا ہے اور عوام نے بہت امیدوں کے ساتھ عمران خان کی پارٹی کو چنا جس کے پیچھے عمران خان کی عوام میں مقبولیت کا کافی عمل دخل ہے لیکن یہ امیدیں اب ٹوٹی نظر آتی ہیں جو وزیراعظم کو عدم اعتماد تک لے آئیں آٹھ مارچ کو اپوزیشن نے وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد پیش کی قرارداد میں عوام میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بڑے پیمانے پر پریشانی کا حوالہ دیا گیا آئیے عمران خان کی حکومت یا پی ٹی آئی حکومت کی ان بڑی غلطیوں کا جائزہ لیتے ہیں جو انہیں عدم اعتماد کے دہانے پر لے آئی سب سے پہلے ہم بات کریں گے الیکٹیبلز کا شمول دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں زبردست شکست کے بعد پی ٹی آئی نے تیسری پارٹی کے طور پر اپنی جلد کو تیزی سے اتار دیا عمران خان نے مختلف حکومتوں میں شامل رہنے والے سیاست دانوں کو اپنی پارٹی میں جمع کرنا شروع کر دیا جس سے مجبوری کا نام دیا گیا ایک بار اقتدار میں آنے کے بعد وزیراعظم عمران خان کی کابینہ مشرف دور کے ریمیکس الون سے مشابت رکھتی تھی جبکہ پنجاب کو خود اصل بینڈ یعنی گجرات کے چودریوں نے تھام لیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد الیکٹیبلز کو بھی صدار کر ملک و قوم کی ترقی کے لیے تیار کیا جاتا لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا الیکٹیبلز نے جتنے کے لیے لڑا پہلے سے تیہ تھا جیسے ہی پی ٹی آئی نے ڈگمگانا شروع کیا یہ ہمیشہ کی طرح برسر اقتدار آنے والے دروازے کی طرف لپکے گرز عمران خان اپنے وزراء پر یقین کرتے ہوئے کہ سب بہترین چل رہا ہے کی بنیاد پر چلتے رہے جبکہ اتحادیوں کو ہاتھ میں نہ رکھنا ان کی بڑی غلطی ثابت ہوئی دوسری بڑی غلطی اپوزیشن کو سزا دلوانا بنیادی مقصد یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ عوام نے ملکی مسائل کے حل کے لیے عمران خان کو چنا ہے نہ کہ بدلے کی آگ کو دیکھنے کے لیے سزا دینا عدالت کا کام ہے سترہ اگست دو ہزار اٹھارہ کو بطور وزیراعظم ہاؤس سے ان کا پہلا خطاب غیر معمولی تھا جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا جنہوں نے اسے کرد میں ڈال دیا میں آج یہ اہد کرتا ہوں میں اسے خدا کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا اس طرح کے بیانات وقتاں فوقتاں دیے جاتے رہے جس سے انتقامی سیاست محسوس ہونے لگی انتقامی سیاست نے کافی حد تک عمران خان حکومت کو نقصان پہنچایا عوام ان کے انتقامی بیانات سے تنگ آ چکے ہیں وہ ان کی پروگرس دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی جمہوریت کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ عوام اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہوئے اور وہ نمائندے ایسے قوانین بنائیں جو عوام کے لئے بہتر ہوں عمران خان حکومت کی تیسری بڑی گلتی عثمان بزدار کو بطور وزیراعلا پنجاب کی تقرری عثمان بزدار کو بطور وزیراعلا پنجاب تقرری نے ہر قسم کی افواہوں کو جنم دے دیا حتیٰ کہ ان کے اپنے لوگ بھی اس فیصلے سے خوش نہیں تھے حکمران جماعت کی طرف سے ایک بھی قابل اعتبار وضاحت پیش نہیں کی گئی اس شخص کو دو کروڑ لوگوں کی قسمت چون سو پی گئی نتیجہ یہ نکلا کہ گاہے بگاہے بزدار پر سوالات اٹھاتے رہے لیکن عمران خان نے اس سلسلے میں کوئی خواترخوا اقدامات نہ کیے آخر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اپنی ہی پارٹی کے کئی ساتھی خلاف ہو گئے عمران خان کی حکومت کی چوتھی بڑی غلطی کی بات کریں تو مہنگائی کا طوفان اپوزیشن کا سب سے بڑا ہے تیار آپ نے گھبرانہ نہیں ہے یہاں سکون تو صرف قبر میں ملے گا یہ وہ بیانات ہیں جن کا فائدہ صرف اور صرف اپوزیشن کو ہوا اور انہوں نے اسی مہنگائی کو لے کر پی ٹی اے حکومت کو حدف بنانا شروع کر دیا عوام جنہوں نے بہت امیدیں لگا رکھی تھی وہ تو آئے دن اس مہنگائی کے طوفان میں گرتے چلے جا رہے تھے سونے پہ سہاگہ عمران خان ان کی پارٹی کے جارہانہ بیانات جنہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا حکومت کو اس مسئلے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے تھی اور ضروری اصلاحات کے ذریعے عوام کو ریلیف دینا تھا بس حضب اختلاف نے ان کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک چلا دی تو دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسلامیک ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے دوسرے چینل اسلامیک ویڈیوی آفیشل کو وزٹ کر سکتے ہیں شکریہ